اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وخوا خیر ناصرین ومعین سلسلہ درود سے معارف قرآن و اہل بیت میں انسانی زندگی میں شیطانی کردار کے حوالے سے یہ آج تیسرا درس ہے جس میں قرآن میں وسواز سے شیطانی کا ذکر وسواز کے معنی آہستہ آواز غری و نامطلو و مزیر افکار جو قلب انسانی سے گزرتی ہیں کہ کیے گئے ہیں اور قرآن میں شیطان کی طرف سے ہونے والے وسوازوں کا چار مقام پر ذکر ہے نمبر ایک من شر الوسواز الخناس اللذی یو وسوسو فی صدور الناس سورہ ناس آیت نمبر چار و پانچ نمبر دو فوسوس لہم الشیطان سورہ عرب آیت نمبر بیس نمبر تین فوسوس علیہ الشیطان سورہ تاہا آیت نمبر ایک سو بیس اور چوتھا مقام و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسو بہی نفسو سورہ قاف آیت نمبر سولہ اور آج کے دوسرا مطلب شیطان کے آدم کے آگے سجدہ نہ کرنے کے علیہ اللہ ازواب کے بارے میں شیطان کی طرف سے حضرت آدم کے آگے سجدہ نہ کرنے کے دو مہم علیہ اللہ ازواب قرآن میں ذکر ہو ہیں نمبر ایک حسد نمبر دو تکبر جیسا کہ پران مجید میں مختلف انقامات پر نہیں ہو ذکر ہوا کہ شیطان نے یوں کہہ کر کے غرور کیا خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین سورہ عراب آیت نمبر بارہ کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آج سے خلق کیا اور آدم کو خاک سے خلق کیا دوسرے مقام پر یہ ذکر ہے یعنی شیطان نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیائی مائل خوش کے مجھے سے خلق کیا ہے جسے مقام پر ارشاد ہوا کہ شیطان نے اس طرح سے کہا کہ قَالَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اِذْ قَالَ اَرَعْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْرْتَنِي الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا اَحْتَنِكَنَّ زُرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا سورہ عصر آیت نمبر 69 اور 62 یعنی اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے شیطان نے کہا کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ جا چیز ہے جسے میرے اوپر فضیلت دی گئی ہے اب اگر تُو نے مجھے قیامت تک کی مولت دے دی تو میں ان کی ذریعت کے چند افراد کے علاوہ سب کا گلہ کو ڈالوں گا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس طرح سے شیطان کو جواب دیا پہلے مقام پر جواب دیا قَالا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ سورہ حِجر آئیت نمبر 34 یعنی ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا شیطان کو خاتب کر کے فَحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُنُوا لَكَانْتَ تَكَبْرَ فِيهَا سورہ آراب آئیت نمبر 13 فرمایا تو یہاں سے اتر جا تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لیں اور پھر بات کا مطلب جن راہوں سے شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے ان کا ذکر ہے قرآن مجید نے شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے اور اس کی کامیابی کے مترجہ زیل از راب ذکر کی ہیں نمبر ایک کفر قرآن نے سنت الہی سے پھر جانے کو شیطان کی ولایت میں دافر ہو جانا شوار کیا ہے جیسے کہ ارشاد ہوا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَا اَوْلِيَاءَا لِلَّذِينَا لَا يُؤْمِنُونَ یعنی ہم نے شیطان کو شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اَلَمْ تَرَا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَا عَلَى الْكَافِرِينَا تَعُزُّهُمْ اَجْزَا سورہ مریم آیت نمبر تیرہ سی کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسنت کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں نمبر دو شرک خدا کے لیے شریف خیرانے کے نتیجے میں ابلیس کا سلطہ قوی ہو جاتا ہے مشرکین کے لیے جیسا کہ ارشاد ہوا اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مشرکون سورہ نحل آیت نمبر سو یعنی شیطان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں نمبر تین یاد خدا سے دوری شیطان سے نزدیکی کا باعث ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانَ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينَ یعنی سورہ زخرف آیت نمبر ستیس یعنی اور جو شخص اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان اقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشن ہوگا نمبر چار رضائل اخلاقی مختلف قسم کی رضائل اخلاقی مثلا فاخر بخل ریاکاری شیطان کی امنا شنی کا باعث ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهِ الْفَضْلِ وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَوْا لَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينَ فَسَآ تَرِينَ سورہ نساء آیت نمبر سینتیس اور اردیس یعنی جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں لہٰذا ہم نے کافروں کے واسطے رسوائی والا عذاب مہیا کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ ترین ساتھی ہے نمبر پانچ قصاوت ہے قصاوت قلب جس کے نتیجے میں انسان اپنے برے عمال کو بھی شیطان کی بہرمی کرتے ہوئے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ ارشاد ہوا وَلَاكِنْ قَصَدْ خُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہِ النعام آیت نمبر تیتالیس یعنی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے نمبر چھے آیت الہی سے دوری اور خائشات برستی جو کہ اللہ سے دوری اور شیطان سے نزدیکی کا فعیس ہوتی ہے جیسے کہ ارشاد ہوا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِينَ نَبَعَ الَّذِينَ عَتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلْخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَقَانَ مِنَ الْغَامِينَ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْعَرْضِ وَاتْتَبَعَ هَوَاهُ سورہِ عَرَاف آیل نمبر 175 اور 176 یعنی اور انہیں اس شخص کی داستان سناو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی پھر وہ اسے بلکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کرتے تھے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھگ گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی کی مذکورا آیت کو مفسرین نے داستان بلعام باؤر کے بارے میں ذکر کیا ہے جب قوم بنی اسرائیل میں جو کہ قوم بنی اسرائیل کا عابد و مستجاب و تعوید مشہور تھا مگر فرعون کی طرف سے ملنے والے توفے اور تحائف کی وجہ سے اپنے گدے پر بیٹھ کر اونچی جگہ پر جا کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر نفرین کرنے کو نکلا مگر زبان نے اس کی مدد نہ کی لہٰذا قرآن نے اس کی مثال کو یوں بیان کیا ہے فَمَسَلُّكَ مَسَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ وَتَتْرُقْرُونَ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَا تَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَقْصَسِ الْقَسَسَ لَعَلْ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ آراب آیت نمبر 176 یعنی لہذا اس کی مثال متے کسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالتا ہے اور چھوڑ دو تب بھی زبان نکالتا ہے یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تقسیب کی لہذا تم ان قصوں کو بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں نمبر ساتھ سود کھانا جیسا کی ارشاد ہوا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّتُهُ شَيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالُوا اِنَّمَ الْبَيْعُ مِسُلُ الْرِبَى وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ الْرِبَى سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے جبکہ خدا نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے نمبر 8 گزشتہ لوگوں کی بغیر تحقیق کی اندھی تقلید کرنا جیسا کہ ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَعَذَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَلَوْقَرَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمِ لَا عَذَابِ السَّعِيرِ سورہ لقوان آیت نمبر 21 یعنی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی بہروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس راہ کی بہروی کرتے ہیں جس پر اپنے باب دادت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے چاہے شیطان ان کو عذابِ جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو نمبر 9 بنا بھی شیطان کو انسان پر قوی بنا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا انما سورہ علی عمران آیت نمبر 15 جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہتا دیا اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا یعنی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر جھوٹے اور بد کرتار پر نازل ہوتے ہیں نمبر 10 بری گفتار و رفتار اصلا غصے سے گفتگو کرنا بری رفتار رکھنا احانت کرنا لوگوں اور قوموں میں اختلاف اعدہ کرنا اور تفقہ ڈالنا یہ سب باتیں شیطان کی انسان پر کامیابی کا باعث ہوتی ہیں اسی لیے خدا نے قرآن میں لوگوں کو اچھی گفتگو کی طرف دعوت دی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَا اَحْسَنِ اِنَّ شَيْطَانَ يَنْزَبُ بَيْنَهُمْ سُورِ عِسْرَى آیت نمبر 53 اور سورِ حَج آیت نمبر 3 یعنی اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں وَنَّا شَيْطَان یقیناً ان کے درمیان فساد دالنا چاہے گا نمبر 11 تحمد لگانا جیسا کہ ارشاد ہوا تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ عَفَّاقِ نَسِيم سورِ شَعْرَى آیت نمبر 22 یعنی وہ شیطان ہر جھوٹے اور برکردار پر ناظر ہوتا ہے نمبر 12 اسراف یعنی خدا کی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شیطان کے انسانوں پر تسلط کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا اِنَّا الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ سورِ عِسْرَى آیت نمبر 27 یعنی اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ